اُس زمانے میں ہمارے گھر کے نیچے جو تھا دو بچے تھے وہ کھیل رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے تھے سات آٹھ سال کے تو وہ آپ پڑھائی کر رہے تھے وضائف یا چلہ کچھ کر رہے تھے آپ نے ان کو دیکھا اور کہا کہ ان دونوں بچوں کے تیرہ تیرہ سال خراب ہیں تو آپ نے ان کے ماباب تک خبر پہنچانے کے لیے ہمارے دادا سے کہا کہ ان دونوں کے ماباب کو کہنا کہ اگر ان کے تیرہ تیرہ سال خراب ہیں تو ان دونوں بچوں کے اوپر تھے کالے بکرے کا صدقہ دیں گے ایک صاحب نے آپ کی بات کو مانا ایک نے نہیں مانا جنہوں نے نہیں مانا ان کے جو صاحبزادے تھے وہ بعد میں تیرہ سال کی عمر کے بعد پردہ ہو گئے اور جنہوں نے مانا ان کے آج بھی حیات آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ لنگر بنایا جا رہا ہے درگا شریف کے بلکل ہی قریب میں یہاں پہ لنگر بنایا جا رہا ہے حضرت کی درگا شریف میں یہاں پہ افطار کا انتظام کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پلیٹ وغیرہ بھی تیار کیا جا رہا ہے اور ابھی تھوڑی دیر میں دستر خان میں لگایا جائے گا سسکرائب کیجئے حضر الرحمہ چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچ سکے جس راستے سے زائرین تاڑاگر پیدل جاتے ہیں اسی راستے میں ابھی میں اس وقت موجود ہوں یہاں دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ راستہ ہے تاڑاگر پیدل جانے والا دوستو آپ سامنے جو دیکھ رہے ہیں یہ حضرت بدیودین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ کا چلہ مبارک ہے ہم نے حضرت بدیودین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ کے چلہ مبارک کا ویڈیو بنا کر کے ہم نے ہمارے چانل پر اپلوڑ کر دیا ہے یہ جو آپ راستہ دیکھ رہے ہیں یہ راستہ جس راستے سے زائرین تاڑاگر پیدا جاتے ہیں یہ وہی راستہ ہے اور اسی راستے میں ہی ہے حضرت صوفی شاہ محمد ابراہیم رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف آئیے دوستو یہ ہے دوستو یہ ہے حضرت صوفی شاہ محمد ابراہیم رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف اور ابھی ہم درگا شریف میں جائیں گے اور درگا شریف کا کیا منظر ہے انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے آئیے سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو ابھی ہم درگا شریف کے قریب میں آگئے ہیں اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں حضرت کا نام لکھا ہوا ہے آئیے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر لنگر بنایا جا رہا ہے درگا شریف کے بلکل ہی قریب میں یہاں پر لنگر بنایا جا رہا ہے دوستو ابھی ہم حضرت صوفی شاہ محمد ابراہیم رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف میں پہنچ گئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو ابھی ہمارے ساتھ میں اس وقت موجود ہے حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمول اجمری رحمت اللہ علیہ کے خادم صاحب اسلام علیکم حضرت سلام یہ جو بزرگ ہیں یہ ویسے تو رہنے والے مہراشت میں بمبئی سے آگے ابراہیم پٹم کے رہنے والے ہیں مگر آپ کے پیرو مرشد کا مزار ایدر آباد میں ہے جن کا نام خاجہ حبیب علی شاہ صاحب اور آپ اور آپ کے والید اور آپ کا پورا خاندان خاجہ حبیب علی شاہ صاحب سے بیت تھا ان سے مرید ہے ان سے مرید بنا اس کے بعد آپ اپنے پیر کے کہنے خاجہ حبیب علی شاہ صاحب کے کہنے پر ان کے والد ان سب کو ساؤت افریقہ لے گئے وہاں جا کر کے آپ نے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی اور آپ نے وہاں بارہ مساجدوں کو قائم کیا جس جگہ پہ کسی بھی طریقے سے اسلام کا جو ہے جھنڈا نہیں گاڑا گیا تھا کوئی چراغ نہیں جلا آتا تو آپ کے والید نے دربن شہر کے پورٹ پر پانی کے جہاد سے آپ سے یہاں سے گئے تھے اور وہاں دربن میں جب آپ کا جہاد رکھا تو آپ نے جو ہے وہاں پر اپنا دین اسلام کا جھنڈا گاڑا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہاں تبلیغ اسلام کری اپنے پیر کے کہنے پر اور آپ نے جب اسلام وہاں پر وجود میں آیا اور لوگ جب آپ کے جو ہے چہنے والے بنے مرید بنے تو آپ نے پورے ساؤت افریقہ میں بارہ مساجدوں کو قائم کیا اور چشتی سلسلہ کو وہاں آگے تک کھیلایا اس کے بعد آپ جو ہیں حضرت شاہ محمد ابراہیم صوفی وہ حضرت شاہ غلہم محمد صوفی کے بڑے بیٹے ہیں آپ نے ان کے پردہ کرنے کے بعد کئی سال تک جو ہے وہاں کی گدی پہ گدی نشین رہے مگر غریب نواز کی عشق اور محبت میں آپ کئی بار ساؤت افریقہ سے پانی کے جہاز سے جو ہے یہاں پر آیا اور جایا کرتے تھے مگر آخری ٹرپ آپ نے جو ہے آپ نے آپ اپنا آخری سفر جو ہے انیس سو باون میں ختم کیا یہاں پر آ کر کے اور گیارہ مئی سن انیس سو پچپن کو آپ نے یہاں ہمارے گھر پہ پردہ فرمائے اور اصل میں یہ اور ان کے والی صاحب جو تھے میرے دادا پر دادا کے مہمان ہوا کرتے تھے اور آپ اپنی حاضریاں اپنے مریدوں کی حاضریاں میرے باپ داداؤں کے ساتھ کرتے آ رہا ہیں بلا دستور اور آج آپ کے عرص مبارک کا دن ہے وہ انگلیش ڈیٹ آپ کو میں نے بتائی گیارہ مئی سن انیس سو پچپن اردو تاریخ آپ کی سترہ اور اٹھارہ رمضان ہے سترہ اور اٹھارہ کے درمیان آپ کا جو ہے پردہ ہوا تھا اٹھارہ تاریخ کے جو ہے آپ کو یہاں مطفن کیا گیا آج آپ کا عرص مبارک اس لیے یہ محفل منعقد کی گئی تھی عرص شریف انشاءاللہ جو بھی لوگ اس محفل میں منورانی محفل میں حاضر ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ پیر اعظام کے توصل سے اور حضور خاجہ غریب نماز اور ان کے پیر و مرشد کے توصل سے اپنی جو بھی یہاں دلی مرادیں لے کر آئے ہیں وہ سب پوری فرما حضرت کی کراماتیں تو یہاں بہت ہیں جب حیات تھے جب بھی آپ نے جو ہے یہاں کئی لوگوں کو جو ہے اپنا بس غریب نماز کے سامنے آپ نے کبھی کوئی کرامت نہیں دکھائی کیونکہ آپ نے شادی بھی نہیں کری تھی اور آپ جب یہاں آئے تھے تو ہمارے دادا کے قدموں میں سر رکھ دیا اور کہا کہ بابا آپ مجھے یہاں سے جانے مت دینا اور میں یہی مروں گا اور اُت زمانے میں ہمارے گھر کے نیچے جو تھا دو بچے تھے وہ کھیل رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے تھے سات آٹھ سال کے تو وہ آپ پڑھائی کر رہے تھے وضائف یا چلہ کچھ کر رہے تھے آپ نے ان کو دیکھا اور کہا کہ ان دونوں بچوں کے تیرہ تیرہ سال خراب ہیں تو آپ نے ان کے ماباب تک خبر پہنچانے کے لیے ہمارے دادا سے کہا کہ ان دونوں کے ماباب کو کہنا کہ اگر ان کے تیرہ تیرہ سال خراب ہیں تو ان دونوں بچوں کے اوپر تھے کالے بکرے کا صدقہ دیں گے تو انہوں نے ایک صاحب نے آپ کی بات کو مانا ایک نے نہیں مانا جنہوں نے نہیں مانا ان کے جو سابزادے تھے وہ بعد میں تیرہ سال کی عمر کے بعد پردہ ہو گئے اور جنہوں نے مانا ان کے آج بھی حیات یہ اہل نظر بزرگ میرا نام سید فراست حسین ہے میرے والد کا نام سید عدایت حسین یہ میرا چھوٹا بھائی سید مجہات حسین میرے چچا سید صداقت حسین ان کا صاحبزادے سید فراز حسین ہم سب لوگ جو ہے اس بارگاہ کو اس دروار کو دیکھ ریکھ کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو دوستو آپ ہماری ویڈیو کے ذریعے سے حضرت صوفی شاہ محمد ابراہیم رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کی زیارت کر سکتے ہیں یہ حضرت صوفی شاہ محمد ابراہیم رحمت اللہ علیہ کی مزار مبارک ہے موسیقی موسیقی کیم کے رنگ میں رنگل لائے تھی جل بسائے کے حلوق دمدر گوھڑے پڑے مخڑے پڑے آج نہ ہو گوڑا نوہر بلے قائدہ جی پیم کے رنگ میں رنگل لائے ھیل تین کے رنگ میں رنگ لائے ہاں بس آئے تھی چگز پدھر کرو ہیں لیں مخلے پر مولے ایک نظ Valent مولے اوڑا اوڑا چاہ دریاں پرسنے اوڑا چاہ دریاں پرسنے تمام جانسار صاحباؤں کی بارگاہ میں نے بپیش کرتے ہیں مولا سکتے ہیں تمام انبیائی مرسلین کی بارگاہ میں نے بپیش کرتے ہیں مولا سکتے ہیں شہیدانی شہدہ کربلا واسیرانی کربلا کی بارگاہ اگرس کو پیش کرتے ہیں مولا بہتر شہید بارہ امام چودہ معصومین کی بارگاہ اگرس کو پیش کرتے ہیں مولا اسے بپیش کرتے ہیں حضرت خواجہ حسن بسلی کی بارگاہ ہے حضرت خواجہ مدود چشت کی بارگاہ ہے حضرت خواجہ شاہد ننی کی بارگاہ ہے حضرت خواجہ فدیل بن نیاز کی بارگاہ ہے حضرت خواجہ شریف بن ننی کی بارگاہ ہے حضرت خواجہ 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 حضرت خواجہ حضرت خواجہ سلطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریف کا منظر دکھ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو کے ذریعے سے سبحان اللہ اور اس طرف ہے دوستو وضو خانہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف جو بھی ظاہرین حضرت صوفی شاہ محمد ابراہیم رحمت اللہ کی درگا شریف کی زیارت کیلئے آتے ہیں ان لوگ کے لئے وضو کا انتظام یہاں پر ہے ظاہرین یہاں پر وضو بناتے ہیں اور یہ حضرت کی درگا شریف ہے جو کہ تاڑا گر جس راستے سے ظاہرین پیدل جاتے ہیں اسی راستے میں ہے حضرت کی درگا شریف یہ راستہ دیکھ رہے ہیں یہ راستہ تاڑا گر پیدل جانے والا راستہ ہے اسی راستے سے ظاہرین پیدل جاتے ہیں آئیے اس طرف یہ آپ راستہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ راستہ ہے تاڑا گر پیدل جانے والا اور آپ یہاں سے منظر دیکھ سکتے ہیں حضرت کی درگا شریف کا یہ حضرت کی درگا شریف ہے حضرت صوفی شاہ محمد ابراہیم رحمت اللہ علیہ کی اور دوستو آپ یہاں سے حضرت شریف کا بھی منظر دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت منظر دیکھ رہا ہے آپ ہماری ویڈیو کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں اور اور یہاں پر حضرت خاجہ نزد خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمول اجمری رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف ہے آپ منظر دیکھ سکتے ہیں دوستو سبحان اللہ سبحان اللہ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسنے ہوگی اور آپ کو ہماری ویڈیو پسنے ہوگی تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے ویڈیو کے بارے میں کچھ بولنا ہے تو کمیٹ ضرور کیجئے اگر آپ ہمارے چانل میں نئے ہیں تو چانل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئکنگ کو دبات دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپنے کروں اس کی جانکاری پہنچے آپ تک سب سے پہلے تو ملتے دوستو کسی نیچ ٹو پہ جب تک کے لیے بائی بائی